اگر اس وقت جیسوال نہیں تو کون ایسا بلے رہا ہے اب ورڈ کرکٹ اٹھا کے دیکھیں آپ کو جیسوال قلبہ کسی کا نام نظر نہیں آئے گا یہاں دیکھیں اس بندے نے ایک سیریز کے اندر ایسی تھیوری پیش کر کے رکھ دیا جیسوال آج تک صرف بیسوال بیسوال تھی ایک ماہ کے اندر اس نے ٹوٹری چینج کر کے رکھ دیا آپ دیکھیں جس طرح سے وہ ٹیلنٹ پسیس کر رہا ہے اس نے یہ کس کے حاسے جن ہے کین ویلیم سار لیجنڈ آف کرکٹ دیکھیں جسے ہم فالو کرتے ہیں جس کو انڈیا کے کیپٹرز رویچھر میں ویرات کولی مانتے ہیں کہ جی بہت اچھا بلے رہا ہے اس کے حاسے موں سے نکال کے چھین لیا میں پرسلی ہون کیمرا بتا رہا ہوں جتنے بھی پلیئر پاکستان ٹیم میں کھیلے سارے سکرائب ہیں سارے سکرائب ہیں کوئی اس قابل پلیئر نہیں ہے کہ وہ آکے انٹرنیشنلی انڈیا کے صرف جیس وال کے خلاف کو فامت ہے یہ غلط نومینیٹ کیا ان کو پلیئر آف ایرا نومینیٹ کرنا چاہیے اسلام علی کیوں سار کیسے ہیں سار ہم جیس وال کی بات کریں گے آئی سی سے نے پلیئر آف دی منت آناؤنس کر دیا ان کو کیا کہیں گے جیس وال ایک ایسا نگینہ انڈیا کو مل کے جو ہر میچ کو جو وہ میچ ویننگ میں کنورٹ کر دیتا کیا کہیں گے جیس وال کی بلکل ایسا یہ ہے بیس بل بیس بل تھی ایک ماہ کے اندر اس نے ٹوٹری چینج کر کے رکھ دیا اب دیکھیں جس طرح سے وہ ٹیلنٹ پوسیس کر رہا ہے اس نے یہ کس کے ہاتھ سے جن ہے کین ویلیم سار لیجنڈ آف کرکٹ دیکھیں جسے ہم فالو کرتے ہیں جس کو انڈیا کے کیپٹرز رو اچھر میں ورات کولی مانتے ہیں کہ جی بہت اچھا بلے رہا ہے اس کے ہاتھ سے مو سے نکال کے چھین لیا تو بھئی ڈیزرو کرتا ہے اچھے شارٹ ٹائم میں بہت بڑی اچھیومنٹ بہت بڑی بلکل میں وہی کروں بائیس سال کی عمر میں دو ڈبل سینچریز ورات کولی نہیں لگا سکا بڑے بڑے پلیئرز نہیں لگا سکے لیکن اس بندے نے لگائیں کیوں ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ کی بیس پہ آیا چاچے مامی کی بیس پہ نہیں آیا بات کرتے ہیں جس سوال کی دیکھیں جس طرح سے اس نے دو سو چودہ رنز کی رنگ کھیلی تھی انڈر پریشر آکے پہلا ٹیس مچ انڈیا ہارا انڈیا کو پتا تھا مست ون گیم ہے ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے اس نے سٹیپ آل لیا بائیس سال کی عمر میں فارم نہیں چل رہی تھی انڈیا پہلا میچ آر گیا اس نے آکے ٹیم انڈیا کو میچ ناج صرف جتوایا سان سو بارہ رنز ایک سیریز کے اندر کر دیا یار دیکھیں بائیس سال کی اچھ سامنے بائیس سال کا ایکسپیرینس کھڑا تھا جیمز آنڈرسن تین بال پر دین چھاکے مار دی ہے قدر ہی نہیں کی اس نے نہیں دیکھا اس نے میں نے اس کا ایک انٹرویو سننا تھا اس نے کہا جی مجھے فرق نہیں پڑتا میرے سامنے کوئی بالر لگا میرے سامنے فریشر ہو میرے سامنے ایکسپیرینس ہو میں اس کو جیسٹا بالر کھیلتا ہوں اور اس نے وہ بات ثابت کر کے دی گئی ہے بشیر پہلی سیریز تھی جیمز آنڈرسن آخری سیریز ہوگی کیونکہ جیسٹوال نے اس کو پیٹ ڈالا ہے تو ان دونوں کو اس نے مار دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات کے لئے بھئی ڈیزرو کو وہ کرتا تھا جس طرح سے وہ ٹھو آؤٹ پرفارم کرتا رہے رینکنگ میں دیکھ لیں نمبر ٹین سے نیچے آ گیا ٹی ٹوینڈی رینکنگ میں وہ نمبر ٹین سے نیچے آ گیا مطلب کہ ابھی تو آپ نے صرف اس کی ٹیسٹ کرکٹ کا جلوہ دیکھا ہے ابھی تو ٹی ٹوینڈی روڈے کرکٹ کا جلوہ باقی ہے آئی پی آئی لہا رہا ہے مزید گروم ہوگا جب وہ کھلے گا میچل سٹاک کو جب وہ کھلے گا پیٹ کمنز کو اس کے بعد نکلے گا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کام میں نو جون کو پاکسان انڈیا کا میچ ہوگا شہین افریدو کو دوئے گا جا کے بجا ہے کیا ہے اپنی کرکٹ کو سیریز لے رہا ہے بلکل بات کرتے ہیں صرف کرکٹ کی بھئی ان کو وہ ان کے لیے جینا مرنا کرکٹ ہو گیا ہے بلکل ان کی کوئی بات کر لیں انڈیا کی یار کیا ہے کرکٹ ہے انڈیا کی اب انسٹرگرام پیج اٹھا کے دیکھ لو کرکٹ کرکٹ ہو رہی ہے ہمارا انسٹرگرام پیج اٹھا کے دیکھ لو کھانا کھایا ہے جی سیل بھی لے لیا جی پارٹی کر رہے ہیں جی بھئی چب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی ہماری کرکٹ ڈاؤن جائے گی اس کے کرکٹ اوپر جائے گی بلکل ایک چھوٹی سے انانسمنٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا زی آٹ والا چینل جو ہے وہ انویلیڈ ایکٹیویٹی یا انویلیڈ کلک کی وجہ سے دی مونٹیز کر دیا گیا ہے تو میں نے چھوٹا سا ایک چینل اور جو ہے وہ بنایا اس کا لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے کمنٹس میں دے دوں کہ جو سمجھتے ہیں مجھے سپورٹ کرنی چاہیے وہ پلیز مجھے وہاں پہ لازمی سپورٹ کیجئے گا اچھا ہمارے پاکستان میں جیس پول جیسے لیجنڈ جو ہے اتنے کم ٹائم میں بننے کے لیے وہ تیار ہے ہمارے پاس ایسے لیجنڈ کیوں نہیں پروڈیوز ہوگی لیجنڈ نکل کے آتا نہیں ہے لیجنڈ کو بنانا بڑتا ہے دیکھیں انہوں نے جیس پول کو بنایا ہے روحج شرما نے یہ نہیں کہا پہلے میچ میں فلاپ چل باہر روحج شرما نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپننگ کا بیٹسمن اس کو نمبر چھے پہ بیج دیا روحج شرما نے کہا یہ تیرا پلیٹفارم ہے میں تجھے پروائیڈ کرتا ہوں مجھے پرفارمس کر کے دکھا اس نے دکھائی لیکن ہمارے کے ایسے ایم ایو میں پٹینشل تھا لیکن یوز نہیں کرنا ہے شہین افریدی کو یار روحج شرما شہین افریدی کیپٹنسی میچ نہیں کر رہی پلیئر کہاں سے مل جائے گا بلکل اسی ہے بھئی وہ سولہ سترہ سال کا ایکسپیرنس روحج شرما کا دونی کے انڈر کھیلا ورات کو لی کے انڈر کھیلا اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ممبئی کو پانچ ٹائٹل جتوا دیا ہمارا شہین افریدی کل کا بچہ شاہد افریدی نے کہا جی میرے دماد کو آپ کیپٹن بنا دو انہوں نے کیپٹن بنا دیا اس نے کیا کہ ٹیم کا بیڑا کر دیا بلکل اسی ہے بھئی ابھی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ نو جون والے میچ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں جہاں اتنا بڑا ایکسپیرینس کل کے بچے کے سامنے آئے گا وہ ہمیں میں کہتا ہوں ریل کے رکھ دیں گے جس طرح سے ان کی کرکٹ جاری ہے یار ان کی کرکٹ میں ایک نام نہیں ہے یہ تو آپ کے منت کی بات کر رہے ہیں اس میں جیس وال آگیا اگلا منت ہے کہ شممن آجے گا اگلا منت ہے کہ سرفراز آجے گا دروو آجے گا بھئی ان کے پاس اسیتنی بڑی لمبی لسٹا پانتیس لڑکیاں اس میں سے پندرہ نکال لیں کیوں نہیں نکال لیں گے بلکل اسی سر مجھے یہ بتائی کہ کیا سائم ایوب جو ہے وہ جیس وال جیسا لیجنڈ ہمارے پاس آنے والے وقت میں بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا جیسے اگر آپ ڈیوزی لینڈ کے حلاف دیکھے تو بلکل اس طرح پرکٹ نظر ہیں لیکن پی ایس ال میں دیکھے تو ہمیں بڑا اگریشن نظر آیا اس کے اندر کیا کہ ہمارے وہ پلئر ایبل پر گروم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں آج تک ایسا کوئی کیپٹن یا ایسا کوئی پلئر ملا نہیں جو انٹرنیشنل پر گروم کرے بابرا ہمارا ایک ون انڈ اونلی بیسٹ ویٹس من ہے وہ اپنے سر پر بنا ہے جب وہ دوزار اٹھارہ انیس میں فلاپوہ اس پر باتیں کرنا شروع کر دی اس کو کیپٹن سی سے اتار کے سائد پر کر دیا اپنے سر پر بنا اگر تو سائم ایوب اپنے سر پر اتنا پریشر ہینڈل کر لیتا ہے تو وہ نو ڈاوٹ بن سکتا ہے لیکن جیسوال کی بات کریں اس نے پریشر ہینڈل کیا یار ایک پانی پوری بیچنے والے کا بیٹا آج جا کے اتنا بڑا نام پیدا کر گیا کین ویلیم سن کے ہاتھ سے وارڈ چھین لیا ابھی تو یہ شروعات ہے ابھی تو وہ دیکیڈ کا پلیئر پوری دنیا کے ریکارڈ جو خطرے میں آ چکے سارا دیکھیں ورلڈ کرکٹ اس وقت آپ سرچ کریں جا کے کرکٹ آپ کو سب سے پہلی ہیڈلائن میں جیسوال نظر آئے گا یار اس نے نام پیدا کر لی ہے دیکھیں اس نے جس طرح سے پرفارم کیا ایک ٹیسٹ میں مندہ کھیل لیتا ہے مان لیا دو میں کھیل لیتا ہے بھئی پانچ میچز پانچ کنزیکٹیو پرفارمسز آر گیا سب سے فاسٹیس تاؤزنڈ بلکل ایسا ہی ہے ونود کوملی کا ریکارڈ بچ گیا بات کر لیں گے جس طرح سے ورات کولی ہو گئے سچن ٹنڈالکر ہو گئے اتنے گریٹ نام جسے ایڈمائر کرتی ہے کرکٹ کی دنیا اس بندے کے ریکارڈ اس نے توڑ دی ہے ایک پل جبکتے ہی ٹھیک ہے ابھی کرکٹ میں وہ آیا کب ہے اور اس نے اتنے بہت سارے ریکارڈ اپنے نام کر لی ہے ابھی تو سارے اوور دائیئرز آپ دیکھیں گے ڈیکیڈ جیسے پچھلا کولی نے لیا تھا اس ڈیکیڈ میں وہ سٹارٹ نہیں آ گیا ابھی 23 میں وہ اس نے ڈیبیو کر لیا تھا ساتھ ساتھ سال اس کے پاس ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ راز کر لے گا اس ڈیکیڈ سر لاسٹ کوششن میرا کہ ہمارے پاس ایسا ٹیلنٹ کیوں نہیں پروڈیوز ہو پا رہا ہمارے پاس جو ہے وہ میریٹ پر سیلیکشن نہیں ہے یا ہمارے پاس پی ایسل جو ہے اس کو اندر بڑے پلیئر نہیں آتے یا انڈیا کے پاس ایسا لیجنڈز جو ہے لیجنڈ پر لیجنڈ پروڈیوز ہو رہے ہیں جو بھی ڈیبیوڈنٹ آتا ہے وہ آتے سار 50 پلس یا سنچری پر سکور کر جاتا ہے کیا ریزن ہے کیوں نہیں یا دیکھیں ہم تو سب سے پہلے بات ہی غلط کرتے ہیں انڈیا کے پاس ستنے ٹیلنٹ کہاں سے آ رہا ہے یا ٹیلنٹ بنایا جا رہا ہے آپ جا کے رانجی ٹرافی دیکھو مشیر خان نے آج سنچری لگا دی رانجی ٹرافی کے فائنل میں انیس سال کا بچہ ہے ٹیلنٹ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد بات کر لیں آئی پی آل دنیا کرکٹ کے مہنگے تنین بالرز لاکھیں ان کو دیا جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اخلاعات کھیلو کراؤڈ فل ہے کراؤڈ فل بٹا فل ہے ان کے آگے کھیلو آپ کے اندر پریشر نہ ہو ہمارے کیا ہے کرچی کا سریڈیم دیکھ لو چڑھی نہیں ادھر پار مار رہی ٹھیک ہے بالکل خالی پڑا ہے جب آپ خالی گراؤن کے سامنے کھیلو یا نہ کھیلو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پریشر ہینڈلینگ ٹھیک ہے ان کو ہر لگیری لائف کی دی جا رہی ہے کہ ان کے منٹل کوئی پریشر نہ ہو ان کو بالکل فریڈم ملے کہ یار ہمارا جینا مرنا انڈیا کی کرکٹ ہے ہم نے جو کچھ بھی کرنا انڈیا کی کرکٹ کے لیے کرنا ہے ہمارے ادھر نہیں ہیں پلیئرز کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں مادرسیم کو دیکھ لو اچھا لڑکا تھا کسی دور میں ریٹائرمنٹ لے کے لیگز پہ چلا گیا محمد آمیر لیگز پہ چلا گیا ٹھیک ہے وہ جو گسے پیٹے لڑکے ہیں ہمیں مل رہے ہیں شاہین افریدی ایک اچھا لڑکا تھا اس نے اپنے اپنے کو برباد کر لیا برباد کر کے اب وہ لوبیز میں پڑ گیا اب اس کا کیا حال ہو گیا سر کیا رشتہ دار کی کلچر سل رہی ہمارے پاس یار ہمارے پاس میرٹ ہی نہیں ہے ہم تو کرکٹ کے بھی بات کریں پاکسان میں تو کسی فیلڈ کو ٹھاکے دیکھ لو میرٹ نہیں ہے لیکن انڈیا میں میرٹ ہے آپ دیکھ لو جس طرح سے سرفراس آٹھ سال بے شک آٹھ سال نیچے رہا لیکن ان دی اینڈ آیا فارم کی بیس پہ ہے یہ نہیں ہے کہ چچے مامے کی بیس پہ آگیا اس کے بعد بات کر لیں دروب کی بات کر لیں یار اپنی فارم کی بیس پہ ہے تیسرے میچ میں این اف دی میچ لے کے وارڈ لے بڑا آپ نے سائم یوب کا پہلے ذکر کیا تھا وہ تھوڑا سا بات کرتا ہوں لیکن ایک میں تیس رنز کی ہے اگلے تین میں فلاپ ہو گیا اس کا نوڈ آوٹ کے پلیئر کی غلطی ہے لیکن سب سے بڑا کلیڈرٹ ہے جو جاتا ہے وہ کپٹن کا جاتا ہے کپٹن ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے جو ٹیم کو بنا بھی سکتا ہے بگاڑ رہی سکتا ہے اور شاہین افریدی میں اتنی کریڈی بیلٹی ہے کہ یہ تکڑے پلیئر کو بھی بیکار کر دے گا یشواسی جیس وال کو پلیئر آو دا مند فیبری ٹونٹی ٹونٹی فور کا اوورڈ ملا ہے نمبر ون پر جو کین ویلیمسن کو بیٹ کر کے آئے ہے کین ویلیمسن وہ نام جو بولرز کا اپنے کہ اس کو کونسی ٹیکنیکی ہوس کریں کہ اس کو ٹیکل کرنے اس کو پکڑنے کین ویلیمسن کو ایک وہ نام جو پچھ پہ کھڑا ہوئا ہے اور کنفرم بہات ہے کہ اس نے میرش کا کوئی نہ کوئی پاسا پلٹ رہی بٹن ہے بلکل اور حیرت والی بہات ہے کہ انڈیا کا بائیس سالہ یم ٹیلنٹ آ کے اس ایکسپریئنس بابے کو نیوزنیڈ کے کیپٹن کو پیچھے چھوڑ کے آ کے نمبر ون رینک لے گیا بیٹ کر کے آیا آئی سیس نے وورد دیا اور اس سے یہ خالی وورد نہیں اس کو انگلینڈ کی سیریز کے اندر پلیر آدھا سیریز ملا میں آدھا سیریز ملا کی گا اس نے کچھ کر کے دکھا ہے تو اس کو وورد میرے ہیں آکھے پند کر کے گر سے سویا وورٹ ہے اس کو وورٹ نہیں مل گیا اب بات اتنی ہے کہ ملا کیوں سب ٹیلنٹ ریزنز ہیں فیکٹس ہیں ٹیلنٹ ٹیلنٹ کو پرموشن جو ملی ٹیلنٹ کو ایک ہائپ ملی اور ہائپ وہ کہتا ہے کہ فیک ہائپ نہیں ملی وہ ریل ہائپ ملی اس سے پرفرمنس دکھائی انگلینڈ کے خلاف سیریز میں دو ڈبل سینچریہ ایک میچ کے در بیس چھکے بلکل اس کے بعد ریسن کو تین دن چھکے ایکزیکٹلی ایسی ہے اس کے بعد وراد کولی کا ایک ریکورڈ توڑتے ہی آگیا ہے بلکل دیکھیں وراد کولی چھوٹا پلیئر نہیں ہے بلکل ایسی ہے کنگ کنگ آف کرکٹ کلائے جادہ گورڈ آف کرکٹ کلائے جادہ بلکل اور جتنی ہائپ میرے خواہد سے وراد کولیگو آنا اس کو توڑ کے ینگ پلیئر کا آگیا آنا انبیلیویویل ہے لیکن اس ٹیلنٹ نے کر کے دکھایا ہے بلکل اس کے اندر ریل ٹیلنٹ کا ریل ہائپ اس کی بنیدھی اور ریل کی جو پرفومنس ہاتی ہے وہ جیس وال جیسی ہاتی ہے اور ایسے ہی جو ریل پرفومنس کر کے دکھاتا ہے اس کا پھر ایسے ہی مختلف ووڈوں سے نوازہ جاتا ہے کہلنے کے پہلے جیسمن کا سیریز میں نے دا سیریز کی گیا اس کے بعد پلیئر آف دا منت فیبری ٹیونٹی نوٹی فور کا لیکن اسے دوزہ چوبیس کے فیم میں وہ پرفومنس دکھائیے کہ آئی سی سی مجبوراً کہہ رہا ہے کہ یہ ووڈ آپ کا پنس سر مجھے یہ بتائیے کہ جیسے جیس وال انڈیا کو نیا سے نیا ٹیلنٹ ملتا جارہا ہے صرف جیس وال ہی نہیں سر فرانس ہان آٹھ سال کے بعد اس نے ڈیبیو کیا ہے اس کے بعد دیف جٹ نے جو ہے وہ ڈیبیو کیا اس کے بعد جو ہے اور کئی پلیئر جیسے جیسے پلیئروں نے ڈیبیو کیا میں اوکا کنوائیتا ہوں کیونکہ میں ڈائی ہارڈ فینو میری انڈین ٹیم میری ہورٹ فیورٹ ٹیم میں کوئی میچ دیکھوں دیکھوں انڈیا کے کسی کے ساتھ میچ ہو نبی پیہ کے ساتھ میں وہ دیکھوں کیونکہ میں انڈیا کا ڈائی ہارڈ فینو انڈین ٹیم میری ہورٹ فیورٹ ٹیم رنکو سنگھ جیس وال گائی کوارڈ دورب جوڑل سرراس خان مکرش کمار کرشنا شریف سنگھ کس کس کا نام لے کم ہے اب ہم نے جیس وال کی اگر مین بات کریں جیس وال کے ساتھ ہم نے دو ڈائی بیٹنٹ ہورٹ دیکھے ایک رنکو سنگھ اور ایک گائی کوارڈ جو کہ ان پچھ آگے ساؤتھ افریقہ خلاب جو سیریز ہوئی وہاں پر فرم کر رہے تھے لیکن مدہ کیا نکلا ان تیم میں سے جیس وال ہی آگئے حالانکہ گائی کوارڈ چھوٹا پلیر نہیں ہے رنکو سنگھ چھوٹا بیٹس میں نہیں ہے لیکن جیس وال ہی کیوں آگیا ہے وہ کریٹی جاتا ہے روحی شرما کو کیوں اس کے روحی شرما کے پاس وہ ایک آنکھ ہے جو کہ جانتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ ہے اس کو پاس اتنا پولش کرنے کی ضرورت ہے یہ آکے اس کے خلاف ایسا چلے گا اب دیکھیں انڈیا ہے دیکھیں وہ گائی کوارڈ کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن کیوں جیس وال ہی کیونکہ آگے بیزبول تھی بیزبول کا باجاب جو آنا تھا تو اس لئے جیس وال کو لے کے پاکستان کو اسا ٹیلنٹ کیوں نہیں مل رہا پاکستان کے پاس اسا ٹیلنٹ ہے سائی میو سائی میو اور جیس وال کا کمپیریزن نہیں کر رہا میں آپ کو ٹیلنٹ کا رہا ہوں سائی میو حسیب اللہ اس کے بعد خواجہ عثمان نہیں خواجہ ناپے خواجہ ناپے دبائی کی طرف سے لیکن دیکھیں ہے پاکستان کا ہے پاکستانی اس کے بعد عثمان خان ٹیلنٹ ہے بولنگ سیٹ پہ جیس سان اللہ ٹیلنٹ ہے آمیر جمال اس کے بعد کہ لیں کہ لیکن میں جیس وال جیس وال جیسی بات کر رہا ہوں جیس وال جیس وال جیسا کوئی پلئیر ہے ہمارے پاس نے اس کے لیڈرز نے گائیڈ لیند گائیڈ کیا اس کی پریکٹسیز ہوئی بقائدہ اس کے بعد ہی جیس وال نام بنا رہا ایسے ہی ہمارا جو ٹیلنٹ ہے ان کے پر ورک آؤٹ کیا جائے تو ہمارے ٹیلنٹ بھی کم نہیں ہے لیکن وہ ایک لہتہ بات ہے کہ مینیجمنٹ جو ہے پی سی بی کی وہ کہلے کہ اس لائک ہی نہیں ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ آکے اپنے ٹیلنٹ کو فلوک دے سکے پرموٹ کر سکے اس ٹیم میں پرسلی ہون کیمرا بتا رہا ہوں اس ٹیم جتنے بھی پلیئرز پاکستان ٹیم میں کھیلے سارے سکرائب ہیں سارے سکرائب ہیں کوئی اس قابل پلیئر نہیں ہے کہ وہ آکے انٹرنیشنلی انڈیا کے صرف جیس وال کے خلاف پروفرم کر سکے پھر تو نو جین کو مطلب سمجھے ساہا رہی ہیں آم سی بات ہے بچے پر آپ سے بچے پوچھے کیا ہوگا انڈیا جیت لے گا کیوں جیت لے گا ریزن کیا سر ورات کو لی نہیں کھیل رہا ورلڈ کپ میں سر کھیلے نہ کھیلے ایک ویلیدہ بات ہے ورات کو لی نہ بھی کھیلے ہم نے انگلینڈ کے خلاف ٹیس سنیز میں ورات کو لی نہیں کھیلا کیا کوئی فرق مسئوس ہو اس کی جگہ ہورتے ہی پلیرز نے لے لی لیکن وہ جو اکنام ہے وہ اکنام رہے گا وہ کوئی بھولے گا بھی نہیں رہی بات انڈیا کے خلاف ہم کیوں ہمیشہ اپسٹ رہتے ہیں وہ یہی وجہ ہماری منیجمنٹ ہمارے پلیرز کو گائیڈ کرنے کے طریقے غلط ہمارے یہاں پر دیکھو جس ٹیم کا جس بورڈ کا ایک چیرمین ہی پرمنٹ رہا سکتا وہ ٹیم کس مور گیا کھڑی ہو گیا مجھے خود پہ ہمارے چیرمین تین تین جوپز کر رہے ہیں ایسی ہی ہے ہمارے چیرمین مہینے میں تین دوار چینج ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں بات کریں اگر اپوزیٹی کہتے ہیں مخالب بھی کہتے ہیں انڈیا کی وہاں کا چیرمین بی سی سی ایسی سی کا جا کے بن جاتا ہے جی چیرمین شنکر کی جائے سرامان کی بات کر رہا ہوں ڈیفرنس یہاں پہ نظراتا ہے مینٹیلٹی کا دیفرنس پلیر سیلیکشن کا ڈیفرنس وہاں پہ پلیر ہوتے ہیں میریڈ پہ سیلیکٹ یہاں پہ پلیر ہوتے ہیں چاچے پتی جا پرچی سیسٹم یہاں پہ میریڈ ہے یہاں پہ روز روڑ پہ بی سی پلیر جاتے ہیں جو کرکٹ چوڑ پٹے کیوں سیلیکشن نہیں میریڈ پہ پیسے مانگ رہے پیسے مانگتے ہیں پانچ لاکھ روڑ پہ دو میچ کلا دیں گے بس بہا ختم ہوگا بلکل اسی ہی ہے اس طرح میریڈ ہے اس طرح کرکٹ نہیں چلتی ہے بلکل